کالو آج کھیتوں میں ذرا تیرے سے چلے جانا کام کرنے کیوں ماں کیا بات ہے کچھ کام تھا کیا ہاں بیٹا بکریاں پھوکی ہیں ذرا ندی کے پاس جا کر انہیں چلالا ٹھیک ہے ماں ایسا کرو میرا کھانا باندھ کے دے دو وہیں کھالوں گا بتا نہیں کتنی دیر ہو جائے نرمنا کھانا باندھ کر کالو کو دے دیتی ہے اور کالو بکریوں کو ہافتے ہوئے ندی کے پاس دے جاتا ہے اور سبھی بکریاں اپنا چڑھنے لگتی ہیں چلو جی بکریاں تو کھانے میں مست ہیں نظرہ کھانا کھالو کالو کھانا کھا لیتا ہے کھانا کھا کر اسے بہت نیز نید آتی ہے پیٹ کی تھنڈے تھنڈے چھاؤ کے نیچے وہ لیٹ جاتا ہے پر خاص چھپنے کی وجہ سے وہ سو نہیں پاتا سبھی کالو کو پیٹ پر کچھ کپڑے لڑکے ہوئے دیکھتے ہیں کالو ان کپڑوں کو اتار کر اپنے نیچے میں چھا لیتا ہے اور آرام سے سو جاتا ہے پر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کپڑے ایک بھوٹ کے ہیں جو ندی میں نہانے گیا ہوا تھا بھوٹ جیسے ہی ندی سے باہر آتا ہے نہا کر تو دیکھتا ہے اس کے کپڑے وہاں نہیں ہیں تبھی بھوٹ کو اسی پیڑ کے نیچے ایک آت میں دکھائی دیتا ہے جو سویا ہوا ہوتا ہے اس کے کپڑوں پر بھوٹ کی آواز سن کر کالو اٹھ جاتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ آواز کون دے رہا ہے تبھی کالو کو ندی میں بھوٹ دکھائی دیتا ہے کون ہو بھائی تم دکھائی نہیں دیتا کیا میں کون ہوں آنکھوں سے انتے ہو کیا میں بھوٹ ہوں تم بھوٹ ہو کہوں سے بھوٹ ہو بھائی تم دیکھنے سے تو بھوٹ جیسے نہیں لگتے تم تو کوئی گندے سے آدمی دیکھ رہے ہو ایسا لگ رہا ہے کئی سالوں سے نہ آئے نہیں ہو میں تجھنے بھوٹ ہو اب میں بھوٹ جیسا نہیں دیکھنا تو میں کیا کروں اچھا مال لیا تم پھوتھو پر یہاں آئے کیسے میں یہاں نہیں رہتا ہم پھوتھوں کی تھی ایک دنیا ہے میں تو اپنے راستے سے ہی اڑ کر جا رہا تھا اس نفی کے اوپر نفی دکھی تو سوچا کھنڈا کھنڈا ساپ پانی ہے نہا لوں میں نے اپنے کپڑے اتھار کر پیڑ پر رکھ دیئے تھے اور نہاں نے چلا گیا تھا جن کپڑوں پر تم توے ہوئے تھے وہ میری لگوٹ ہے تم میری لگوٹ دوگے تو میں نفی سے باہر نکل پاؤں گا اگر میں نے تمہاری لگوٹ دی دی تو تم نفی سے باہر آ جاؤں گے اور باہر آتے ہی تم مجھے کھا جاؤں گے پھر میری ساری پکریوں کو بھی کھا جاؤں گے نہیں نہیں میں تمہیں اور تمہاری پکریوں کو نہیں کھاؤں گا میں کیسے مانوں کہ تم نہیں کھاؤں گے تم بھوٹوں کا کیا بھروسہ ارے پھائی میں شاکہ ہاری بھوٹ ہوں تو پھلا میں تمہیں کیسے کھا سکتا ہوں اگر میں نے اب اسے اس کی لگوٹ دی دی تو یہ بھوٹ اپنی لگوٹ میں پر چلا جائے گا میں سوچ رہا ہوں جو نہ میں اس کی لگوٹ نہ